ایک عورت کا بیٹا تھا جو بہت گناہگار تھا وہ اس کو نیکی کا حکم دیتی بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی لیکن وہ باز نہ آتا آخر کار تقدیر اس پر غالب آئی اور وہ گناہوں کی حالت میں مر گیا اس کی ماں کو بہت صدمہ ہوا کہ اس کا بیٹا بغیر توبہ کیے مر گیا اس نے تمنہ کی کہ اسے خواب میں دیکھے ایک دفعہ اس نے خواب میں اپنے بیٹے کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو وہ مزید غمگین ہو گئی جب کچھ مدت کے بعد اس نے دوبارہ اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی حالت اچھی تھی اور وہ خوش اخر رم تھا اس نے اپنے بیٹے سے اس حالت کے مطالب پوچھا کہ اے میرے بیٹے میں نے تجھے عذاب میں مبتلا دیکھا تھا یہ مرتبہ وہ مقام کیسے ملا تو اس نے جواب دیا اے میری ماں ایک گناہگار شخص ہمارے قبرستان سے گزرا اس نے قبروں کی طرف دیکھا اور دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے مطالق غور و فکر کیا مردوں سے نصیحت حاصل کی اپنی لغزش پر رویا اور اپنی خطاؤں پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کہ اب وہ بھی گناہوں کی طرف نہ چلے گا تو اس کی توبہ سے آسمان کے فرشتے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے سبحان اللہ اس شخص نے اپنے رب عزوجل کے ساتھ کیا ہی خوب صلاح کی ہے جب اس نے سچی توبہ کر لی اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمالی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمالی پھر اس نے کچھ قرآن حکیم پڑا اور حضور نبی کریم پر بیس مرتبہ درود پاک پڑا اور اس کا اس کا ثواب ہم سب قبرستان والوں کو پہنچایا اس کا ثواب ہم پر تقسیم کیا گیا تو مجھے بھی اس سے بھلائی ملی جس کے سبب عزوجل نے مجھے بخش دیا اور مجھے وہ مقام عطا کیا گیا جو اب ملاحظہ فرما رہی ہیں اے امی جان یاد رکھے حضور نبی اکرم پر درود پاک پڑنا دلوں کا نور گناہوں کا کفارہ اور زندوں اور مردوں کے لیے رحمت ہے دوستوں اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم پر کسرت سے درود پاک پڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی ہر قسم کے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں سے حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے آمین موسیقی موسیقی موسیقی